خدا کی زندہ اور پاک کلام میں سے کزات کی کتاب اس کا ساتھ ماں باب تب یاروبال یعنی جدعون اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے صویرے ہی اٹھے اور حرود کے چشمہ کے پاس ڈھیرا کیا اور مدیانیوں کی لشکرگاہ ان کے شمال کی طرف کوہ مورا کے متسل وادی میں تھی تب خداون نے جدعون سے کہا تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگیں کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا سو تو اب لوگوں میں سنا سنا کر منادی کر دے کہ جو کوئی ترسان اور حراسہ ہو وہ لوٹ کر کوہ جلاد سے چلا جائے چنانچہ ان لوگوں میں سے بائیس ہزار تو لوٹ گئے اور دس ہزار باقی رہ گئے تب خداون نے جدعون سے کہا کہ لوگ اب بھی زیادہ ہیں سو تو ان کو چشمہ کے پاس نیچے لیا اور وہاں میں تیری خاطر ان کو آزماؤں گا اور ایسا ہوگا کہ جس کی بابت میں تجھ سے کہوں کہ یہ تیرے ساتھ جائے وہی تیرے ساتھ جائے اور جس کی حق میں میں کہوں کہ یہ تیرے ساتھ نہ جائے وہ نہ جائے سو وہ ان لوگوں کو چشمہ کے پاس نیچے لے گیا اور خداون نے جدعون سے کہا کہ جو جو اپنی زبان سے پانی چپڑ چپڑ کر کے کتے کی طرح پیئے اس کو الگ رکھ اور ویسے ہی ہر ایسے شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پیئے سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے موہ سے لگا کر چپڑ چپڑ کر کے پیا وہ گنتی میں تین سو مرد نکلے اور باقی سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا تب خداون نے جدعون سے کہا کہ میں ان تین سو آدمیوں کے وسیلہ سے جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پیا تم کو بچاؤں گا اور مدیانیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور باقی سب لوگ اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں تب ان لوگوں نے اپنا اپنا توشا اور نرسنگا اپنے اپنے ہاتھ میں لیا اور اس نے سب اسرائیلی مردوں کو ان کے ڈیروں کی طرف روانہ کر دیا پر ان تین سو مردوں کو رکھ لیا اور مدیانیوں کی لشکرگاہ اس کے نیچے وادی میں تھی اور اسی رات خداون نے اس سے کہا کہ اٹھ اور نیچے لشکرگاہ میں اتر جا کیونکہ میں نے اسے تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے لیکن اگر تو نیچے جاتے ڈرتا ہے تو تو اپنے نوکر فورا کے ساتھ لشکرگاہ میں اتر جا اور تو سن لے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد تجھ کو حمد ہوگی کہ تو اس لشکرگاہ میں اتر جائے چنانچہ وہ اپنے نوکر فورا کو ساتھ لے کر ان سپاہیوں کے پاس جو اس لشکرگاہ کے کنارے تھے گیا اور مدیانی اور عمالی کی اور اہل مشرق کسرت سے وادی کے بیچ ٹڈیوں کی ماند پھیلے پڑے تھے اور ان کے اونٹ کسرت کے سبب سے سمندر کے کنارے کی ریت کی ماند بے شمار تھے اور جب جیدون پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا کہہ رہا تھا دیکھ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جو کی ایک روٹی مدیانی لشکر میں گری اور لڑکتی ہوئی دیرے کے پاس پہنچی اور اس سے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا اور اس کو ایسا الٹ دیا کہ وہ دیرہ فرش ہو گیا تب اس کے ساتھ ہی نے جواب دیا کہ یہ یواز کے بیٹے جیدون اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں خدا نے مدیان کو اور سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے جب جیدون نے خواب کا مضمون اور اس کی تعبیر سنی تو سجدہ کیا اور اسرائیلی لشکر میں لوٹ کر کہنے لگا اٹھو کیونکہ خداون نے مدیانی لشکر کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے اور اس نے ان تین سو آدمیوں کے تین غول کیے اور ان سبوں کے ہاتھ میں ایک ایک نرسنگا اور اس کے ساتھ ایک ایک خالی گھڑا دیا اور ہر گھڑے کے اندر ایک مشل تھی اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے دیکھتے رہنا اور ویسا ہی کرنا اور دیکھو جب میں لشکر کے کنارے جا پہنچوں تو جو کچھ میں کروں تم بھی ویسا ہی کرنا جب میں اور وہ سب جو میرے ساتھ ہیں نرسنگا بھونکیں تو تم بھی لشکرگاہ کی ہر طرف نرسنگے بھونکنا اور للکارنا کہ یہاوہ کی اور جدون کی تلوار سو بیچ کے پہر کے شروع میں جب نئے پہردار بدلے گئے تو جدون اور وہ سو آدمی جو اس کے ساتھ تھے لشکرگاہ کے کنارے آئے اور انہوں نے نرسنگے بھونکے اور ان گھڑوں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے توڑا اور ان تینوں غولوں نے نرسنگے بھونکے اور گھڑے توڑے اور مشلوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں اور نرسنگوں کو بھونکنے کے لیے اپنے دہنے ہاتھ میں لے لیا اور چلا اٹھے کہ یہاوہ کی اور جدون کی تلوار اور یہ سب کے سب لشکرگاہ کے چوگرد اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے تب سارا لشکر دوڑنے لگا تین سو نرسنگوں کو بھونکا اور خداون نے ہر شخص کی تلوار اس کے ساتھ ہی اور سب لشکر پر چلوائی اور سارا لشکر سیری رات کی طرف بیت ستہ تک اور تبات کے قریب عبیل محولہ کی سراحت تک بھاگا تب اسرائیلی مرد نفتالی اور آشر اور منسی کے حدود سے جمع ہو کر نکلے اور مدیانی کا پیچھا کیا اور جدون نے افرائیم کے تمام کوہستانی ملک میں کاسد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ مدیانیوں کے مقابلہ کو اتراؤ اور ان سے پہلے پہلے دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیت برہ تک کابض ہو جاؤ تب سب افرائیمی جمع ہو کر دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیت برہ تک کابض ہو گئے اور انہوں نے مدیان کے دو سرداروں عورب اور زیب کو پکڑ لیا اور عورب کو عورب کی چٹان پر اور زیب کو زیب کے کولوہ کے پاس قتل کیا اور مدیانیوں کو رگیدہ اور عورب اور زیب کے سر یردن کے پار جدون کے پاس لے آئے آمین